حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور بریک پر جائیں سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے محترم گیس تھے جنہوں نے فضیلت اور شخصیت کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کی مولانا عبدالحسین مصفی صاحب نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور ان کی شہادت کی بھی تمام تاریخ بیان کی اور آپ بھی اگر چاہیں تو آپ ہمیں کال کر کے فون کر کے جو ہے وہ اپنے ناظرین کو اپنے بہن بھائیوں کو تباہ کی مومن اور مومنات کو پرسہ پیش کر سکتے ہیں اور ہماری طرف سے بھی جو ہے آپ تازیت قبول فرمائیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر اور وسائل پیغمبر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو آج ظاہر ہے یہ نانا اور نواسہ دونوں ایسی ہستیاں دونوں ایسی شخصیتیں جن کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے جتنا بھی کہا جائے کم پڑتا ہے شاید ساری سمندروں کے جو ہے جو پانی ہیں ان کو سیاہی میں بدل دیا جائے اور اس سے بھی اگر لکھا جائے ان کی شان میں ان کی فضیلت کے بارے میں تو وہ بھی کم پڑے گا جی علی بھائی آج آپ نے ابھی گفتگو جو کی مولانا سے بہت ہی پورا سر گفتگو تھی بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے انہوں نے تمام واقعات بھی بتائے اور فضیلت بھی بتائے ان کی شخصیت کے بارے میں جو صحیح ایک کسیتے ہیں کونسپ تھا وہ بھی بتایا تو آپ اس کو سم اپ کیسے کریں گے اصل میں جہاں بہت شکریہ بہت اچھی بات آپ نے چھیڑی ہے جہاں پر بھی تاریخ کا ذکر نکلے گا اور تاریخ کے بحث چھڑے گی تاریخ کے گفتگو ہوگی تو پھر اس کے لیے زرہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے مختلف برانچس مختلف پہلو اور نکلتے ہیں ہم نے دیکھا کہ قبلہ نے بحثت رسول سے گفتگو کا آغاز فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھانا چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت کا مقصد کیا تھا اگر بعد نبی کونین ان کی آگ بند ہونے کے بعد ظلم ہوتا ہے اور زندگی بھر ان کے ساتھ ان کو پر قاتلانہ حملے ہوتے ہیں اور ان کو جھنگا جھنگا پہ وہ قتل کر دینے کی منصوبہ بندی ہوتی رہتی ہے تو اس سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ بیست رسول سے غافل ہیں اور وہ رسول اللہ کی بیست کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ رسول کیوں معبوس ہوئے وہ اس کو درک نہیں کر پا رہے ہیں جو کہ بنیادی مسئلے کا سبب ہے جو کہ آگے بڑھ کے ایک بہت بڑے علمیہ کا سبب بن جائے گا تو یہی وہ وجوہات تھیں اور اس کے اوپر پہ انہوں نے کلام امیر المومنین علیہ السلام سے مدد حاصل کی جس میں تفصیل کے ساتھ حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالیب علیہ السلام نے بیانت فرمایا کہ کیا اس معاشرے کا کیا حشر تھا کہ تم صاحبوں کے ساتھ رہ رہتے ہیں یعنی اس سے مراد وہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں بلکہ وہ سب کفار اور ایک ایسا معاشرہ ہیں جو ایک دوسرے کو ڈس رہا ہوتا ہے پہلے کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام بہن جی نکی بھائی موسیقی بھائی آپ کو بھی سلام اور پرسہ افاق رسول کا اور امام حسن علیہ السلام کا اور آپ کی ٹیم کو اور سننے والے جزا کر لاؤں جلگریفتہ کو آج مائشہ اللہ بہت خوبصورت انداز میں مولانا نے تفصیل سے سارا واقعہ سارا سلسلہ تاریخ بتائی اور یہی حق بھی پہنچتا ہے کہ ایسے موقعوں پہ یہ چیزیں پہنچنی چاہیے ماشاءاللہ آپ بھی زوار ہیں اور خوبصورت طریقے سے آپ بھی پیشتہ رہے ہیں موسیقی بھائی یہ چیز مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی اس پہ تھوڑا سا آپ بھی میرا ساتھ دیں بہن بھی ساتھ دیں تو ہو سکتا کہ آپ مجھے سمجھا سکیں کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مازد چاہتی ہوں آپ کو قطع کلامی کرنے کنکوی بھائی ٹی وی کی آواز پلیز بند کر لیجئے گا اپنی زندگی میں خود تو وہ رحمت العالمین بن کے آئے اور رحمت بن کے رہے اور رحمت رہی اور اب تک کی وجہ سے ہم پر رحمت آئے ورنہ جو ہماری عمل ہے ہماری تو شکلیں بھی بگڑ جاتی پہلی قوموں کی تصویر جو ان کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے اس ہاندان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عصت و احترام بھی دیا پاک رسول نے بیٹی آئی تو کھڑے ہو کے استقبال کیا تو نوازے تھے بیٹے تھے تو ان کو کندوں پر بٹھا بٹھا کہ لوگوں کو بھی دکھایا اور پہچانو اور کہا حسین و من نیوانا من الحسین یہ مجھ سے ہے میں حصے ہوں اور اس وقت بھی کچھ لوگوں نے یہ کہا جب سواری دیکھی تو کہا سواری کس نہیں اچھی ہے تو کہا نہیں سواری کی تعریف نہ کرو سوار کی تعریف کرو بلکل بلکل جو آج کو ملتے ہیں اس وقت بھی لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی حسن امام حسین کو مبالا میں بھی آپ نے دیکھا کہ پاک رسول نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ دنیا میں اگر سب سے سچے ہیں تو یہ ہی ہیں ورنہ وہاں مدینے میں تو اور بھی بڑی بڑی شکریتیں رہتی تھی بزرگ رہتے تھے اگر وہ پاک رسول چاہتے تو ان کو بھی کہتے کہ آؤ ساتھ لیکن سچوں میں جو سچے تھے اللہ کے بنائے ہوئے سچے تو وہ یہ ہی تھے اب میں آپ سے یہ پوچھنا جاتا ہوں اس پر آ کے بعد اٹک جاتی ہے کہ پاک رسول کے بعد یہی خاندان جس کی عزت تھی مولا کائنات کے دروازے پہ لوگ آتے تھے اور آ کے مولا کائنات سے کہتے تھے کہ امام حسن اور حسین دونوں بچوں کو آپ باہر نکالیں ہم ان کی زیارت کرنا جاتے ہیں تو آپ لے کے آتے تھے تو مولا پوچھے کہ آپ کیا ہوں زیارت کرنا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم ان کی زیارت کرتے ہیں تو ہمیں رسول پاک کی زیارت ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں آدھا احصہ دونوں کا رسول پاک سے ملتا ہے یہاں تک بھی بات آتی ہے تو محبت اور پیار ہمیں نظر آتا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ وہ ہی نوات سے یہ وہ ہی پیارے رسول کے نوات سے اور مولا کائنات کے نوات سے پیارے بیٹے انہوں کو اب بعد میں یہ حالت ہو گئی کہ ایک کے جنازے پہ تیر مارے جاتے ہیں ایک کو کربلا کے مدان میں پیاسہ شہید کیا جاتا ہے وہ ہی مسلمان ہے وہ ہی قضمہ ہے وہ ہی رسول کے اللہ کے اور قرآن کے ماننے والے ہیں اور وہ ہی اسی آل محمد پہ اس طریقے کے ظلم کرتے ہیں محبت تک تو آپ اور پھر آج بھی چودہ سو سال کے بعد آپ دیکھ لیں کہ محبت تک تو بڑے جوش سے پیش کرتے ہیں سارے لوگ اور بڑے بتاتے ہیں محبت یہ ہے لیکن جب ان کی تکلیفوں کی بات آتی ہے تو کسی کی زبان پہ کوئی ذکر ہی نہیں آتا ہے سوائے ہم لوگوں کے تو میں آپ سے یہ پوچھنا جاتا ہوں میں یہاں کے اٹک جاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ تو جنازے پہ تیر بھی آ گئے وہاں پہ گلا بھی کار دیا گیا نویل سجدے میں وہاں پہ بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا وہ محبت وہ پیار وہ جو تھا وہ زندگی تک ہی ہوتا ہے اس کے بعد وہ اس کا کوئی رشتہ نہیں رہتا آپ لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں جس کا احسان ہے تم پر تمہاری رشتہ بچا گیا تمہاری رشتہ بچا گیا تمہارے پردے بچا گیا تو پھر وہ احسان سارے انسان بول جاتے ہیں ہم مسلمان اور آج بھی چودہ سو سال کے بعد قتل و گارت پھر شروع کر دیتے ہیں اور گرے کارتے ہیں اور دارہ تکبیر بھی بلند کرتے ہیں اور مسلمانوں کا مسلمانی گلہ کارتا ہے تو میں آپ سے یہ تھوڑا اسے آپ سے یہ مشورہ لینے چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کیا حقیقت کیا ہے کہ سب زندہ ہوں خوشحال ہوں تو رشتہ دار ہیں جب ان پر مضیبت آیا جا تو پھر سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر یاد بھی نہیں کرتے بلکہ مخالفت بھی کرتے ہیں اور نام بھی نہیں لینے دیتے اور جو لبیگ یا حسین کہہ اس کا دلہ بھی کار دیتے ہیں اس پر تھوڑا سا میرے ساتھ نامن کر رہے مجھے یا کلیر کریں میں آپ کی مہربانی ہوگی شکریہ بہت شکریہ ایک قول سامنے آیا آپ کی بات پر کہ مسئبت کے وقت میں اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیرو میں چھپے ہوئے اپنے ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بھی معاملہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ اپنوں میں چھپے ہوئے غیرو میں چھپے ہوئے اپنی بھی ظاہر ہوئے اور چونکہ یہ حکمت کی باتیں ہیں اور مولا امیر المومین علیہ السلام سے اور آپ کے خاندان سے زیادہ علم و حکمت میں کون کلام کر سکتا ہے تو یہاں پر اس سے اس کو مزید غور و فکر کیا جائے اس قول کے اوپر تو یقیناً آپ کی بات کا مدلل جواب اس کے اندر موجود ہے بلکل اسی طرح اس طرح ایک دیچ کے اندر پورا درخت موجود ہوتا ہے تو بات ہو رہی تھی ساری کہ وجہ کیا بنی اور کیا چیزیں ہوئیں تو یقیناً اس کا جو سلسلہ عبدالحسین صاحب نے جوڑا کہ رسول کو کی جو معبوس ہونے کا سلسلہ تھا ان کی جو بیسط کا مقصد تھا اس کو کچھ لوگ نہیں سمجھ سکے اور دشمنی پہ آمادہ رہے اصل چیزیں ہوتی ہیں چیزوں کا درک کرنا بعض چیزوں کا زمانی کلامی اقرار بھی فائدہ نہیں دیتا اگر ہم اس کی روح کو اور اس کی جڑ کو اور اس کی معنیویت کو اور اس کی نورانیت کو درک نہ کر سکے اگر ہم بعض چیزوں کو درک کر جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے لئے مختلف ہے جس نے جتنی ان کی علمی دسترس کو ان کی علمی کابشوں کو ان کی خلقت نورانیہ کو ان کی معنیویت کو درک کرتا چلا جاتا ہے اس کی زیارت کا اتنا ہی درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے ورنہ ظاہر سب ہیں محترم سب ہیں ارادہ کرنے والے بھی محترم ہیں جانے والے بھی محترم ہیں رہ جانے والے آسو بہانے والے بھی محترم ہیں مگر درجات سب کے مختلف ہیں ساتھ دو بھائیوں کے چلنے والوں میں بھی دو کے درجات مختلف مختلف ہوتے ہیں کیونکہ سب کی اپنی اپنی ذہنی جو کیفیت ہے اس کے حساب سے اس کا عجر دیا جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے اس کا جتنا ادراک ہوگا تمام عملوں کا دارمدار انسان کی نیتوں کے اوپر ہیں ایک اور کالر کو شامل کریں گے ہلو اسلام علیکم جی علیہ السلام کون صاحب وہ کہاں سے اکمل صحیح درس کر رہا ہوں اکمل صحیح صاحب کہاں سے لندن صحیح کر رہا ہوں جی فرمائے خوشاندیت کہتے ہیں آپ نے فرمائے میں آج ایک بہت بڑا عذاقہ دن ہے ہمارے لئے اور دو معصومین کے شہادت ہے میں آپ کے درات کو اور امام زمانہ کے خدمت پر تازد پیش کرتے ہوئے جی پرسہ پیش کریں گے آپ کو بھی ہم جی میں پرسہ پیش کرتا ہوں اور آپ کو ظاہر ہے آپ بھی ابھی زیارات سے ہو کے آئے ہیں جو شرف آپ کو حاصل ہوا وہ مولا قبول کریں آپ کا اور شہر تاریخ سے مسموم ہوا آتی ہے شہر تاریخ سے شہر تاریخ سے مسموم ہوا آتی ہے سہن ماضی کی فضاء روح کو تڑپاتی ہے فکر اس منزل احساس پہ لے جاتی ہے زندگی سبز کفن چاند کو پہناتی ہے کیا بتاؤں لب تحریر سے کیا سنتا ہوں شیشہ دل کے چٹکنے کی صدا سنتا ہوں اور پیکر نور ہرے زخم شفق رنگ لہو جس طرح صبح کی پلکوں پہ گلابی آنسو ہر نفس آبِ اجل سے گل فطرت و نمو جس طرح درد کی لہروں پہ تڑپتی خوشبو کیا عجب رنگ ہے دنیا کی جفا کوشی کا کیا عجب رنگ ہے دنیا کی جفا کوشی میں پورا قرآن چھپا جاتا ہے خاموشی میں ابھی نقوی صاحب جو بات کر رہے تھے اسی حوالے سے کچھ بند ہیں روشنی خون اگلتے ہوئے کرتی ہے کلام آدمی دیکھ لے ماضی کے اندھیروں کا نسام عرض کعبہ سے نگاہوں کا سفر ہے تا شام صاحبِ عقل کو ملتے ہیں فقط دو پیغام ایک طرف ذہنِ ابو جہل ہے رسوائی ہے ایک طرف احمدِ مرسل ہے توانائی ہے اور زاویے دو ہیں ادھر سلح ادھر شولہ جنگ یہاں آئینہ کردار وہاں سنگ ہی سنگ صبر کی شان ادھر اور ادھر جبر کا رنگ یہاں قرآن کی تفسیر وہاں تہخ و تفنگ اہلِ حق نازِ براہیم نظر آتے ہیں اہلِ حق نازِ براہیم نظر آتے ہیں سنگ دل سیرتِ آذر پہ مرے جاتے ہیں اور اسی قرآن کے دو نام ہیں تفسیر ہے ایک اسی تفسیر کے دو چاند ہے تنویر ہے ایک دو مقرر ہیں مگر شیوہِ تقریر ہے ایک اس کے دو رخ نظر آتے ہیں پر تصویر ہے ایک رمز میں آئے یہ تصویر تو حیدر کہہ دوں زینتِ بزم ہو اگر ہو تو پیمبر کہہ دوں اور اس کی تعریف میں قاثر ہے زبانِ انسان جس نے چوسی ہو شہنشاہِ رسالت کی زبان اس کے میارِ شرافت پہ شرافت قربا جو مشیت سے ہو سردارِ جوانہ نے جنا معرفت ہو تو اسے عزوتِ فن کہتے ہیں سیرتِ احمدِ مرسل کو حسن کہتے ہیں سیرتِ احمدِ مرسل کو حسن کہتے ہیں اور الغرض سلحِ حسن ہو گئی میمارِ حیات چشمِ امت کو نظر آگئے آسارِ حیات فتحِ کردار پہ بولا یقلم کارِ حیات امن نے چھین لیا جنگ سے بازارِ حیات مُڑ گیا موت کا سیلاب وہ تطبیر ہوئی زندگی فاطمہ کے لال کی جاگیر ہوئی اور عشق پلکوں پہ اٹھائے وہ تصویرِ ازا خون اگلتے ہیں امامیں تو جہاں شاہِ خدا اور سامنے تشت لیے بیٹھی ہیں بنتِ زہرہ جب نکلتا ہے کوئی دہن سے کوئی دل کا ٹکڑا بہتی آنکھوں سے تڑک جاتے ہیں کچھ سائے سے اور یا علی کہہ کے لپٹ جاتی ہے ماں جائے سے بھائی کا گرم لہو دیکھ کے کہتی ہے بہن کس کی نظروں نے اجاڑا میری اممہ کا چمن آج پانی کی طرح دیکھتی ہوں خونِ حسن قبر میں سرخ ہوا پالنے والی کا کفن امتِ شاہِ مدینہ یہ تماشا دیکھے تشت میں فاطمہ زہرہ کا یہ کلے جا دیکھے اور آخری ون ہے دیکھ کر مادرِ قاسم کو یہ کہتے ہیں امام کیوں پریشان ہو یہ دنیا تو نہیں ہے ان کا اپنا مقام میرے گلزار کی خوشبو ہے میرا گل اندھام نام قاسم کا رہے گا تو رہے گا میرا نام میں سمجھتا ہوں میرا لال میری عزت ہے کام آئے جو مسئیبت میں وہ یہ وہ دولت ہے پردہِ وقت بلاقر سناتا ہے خبر صبح نے آہ بھری اٹھ گیا زہرہ کا پسر اور شورِ ماتم سے ہلا سرورے کون ہے ان کا گھر بہنِ بے ہوش ہوئی ہائے برادر کہہ کر ہاتھ سینے پہ ہے اور عشق بہاتے ہیں حسین بھائی رخصت ہوا تابوت اٹھاتے ہیں حسین بھائی رخصت ہوا تابوت اٹھاتے ہیں حسین انہا للہ و انہا الہی راجعون اللہ حمد صلی اللہ حمد و آل محمد جی ایک اور کور سامل کریں گے ہلو اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم بہت ہی خوب اکمال صاحب نے بہت لجواب کلام پڑھا پڑھنے کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے جی بلکل اللہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بہت ساری لوگوں کو اخشبار کیا بہت ساری لوگوں کو دکھاؤں کو آنکھوں کو اخشبار کیا جناب سیدہ صلی اللہ علیہ اپنے رمال میں ان آسموں کو جھنگا دے اور ان کو عجر دیں کہ یہ سبب پڑھیں تو یہ تمام سلسلہ جو ہے وہ گفتگو کا پچاری کو ساری ہے اور بریک بریک پہ ہم آپ نہیں جائیں گے علی بھائی تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ تمام باتیں جو ہے ہمارے کالرز کے آنے سے پہلے جو بات کر رہے تھے اور ایک چیز کو اور بتاتا چلوں کہ جس طرح سے ابھی روائین کے لیے نجف سے لوگ پیدل چلے تمام کوریج دکھائی گئی ہمارے ٹیلیویزن سے ہم خود موجود تھے اب سلسلہ دوبارہ کربلا سے نجف کی طرف ہے رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام کا پرسہ دینے کے لیے ازداد جو ہیں وہ بلکل وہاں سے پیدل مشی کرتے ہوئے کربلا جا رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ شاید اس کی کچھ تصاویر وغیرہ مجھے بالکل ضرور آپ کے خدمت مجیش کر سکیں یا محمد رسول اللہ کے جھنڈوں کے ساتھ اس کالمے کے ساتھ جو لوگ یہ پروپاگینڈا کرتے ہیں لباک یا رسول اللہ کے جھنڈے ہیں کہ جی رسول اللہ کو اس طرح سے نہیں مانتے یا نہیں مانتے تو میں دکھا دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے مانتے ہیں اور سو کلومیٹر کا سفر استفتہ کر کے حضرت علیہ علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے قوم جائے گی اور یہی وہ جعباز قوم ہے جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول خدا نے فرمایا اور خدا سے رسول اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ کون ہوگا جو ان انوار قدسیہ گروئے گا جب ہم بھی نہ ہوں گے آپ بھی نہ ہوں گے بابا بھی نہ ہوں گے میں بھی نہ ہوں گی حسن بھی نہ ہوں گے تو سید الشہدہ کی ازداری کو اور ان تمام عائمہ کی ازداری کو کون زندہ کرے گا تو وہاں پر رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا جس کے بچے آپ کے بچوں کو جس کے جوان آپ کے جوانوں کو جن کے پوڑے آپ کے بوڑوں کو جن کی عورتیں آپ کی عورتوں کو گریہ کریں گی اور ان کی ازداری کو ہر سال زندہ کریں گی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر ازدار کے سینے میں ایک قبر حسین ضرور ہے ضرور وہ قبر ہے اور وہ اس کی حرارت کو ان یقتل حسین حرارت فی القلوب المومنین اللہ تمرد عبدا کہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ آگ قتل حسین کی مومنین کے سینے میں ٹھمی دیئے ہیں ہر قوم بکارے گی ہمارے ہیں حسین یہی وہ وجہ ہے کہ آج پھر لاکھوں لوگ آزم سفر ہوئے ہیں مولا علی کے حرم کی طرف جو کہ رسول اللہ کا پرسہ دیں گے امام حسین کا پرسہ دیں گے بات گفتگو جائے رہے گی کالر کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم وآلہمت اللہ وآلہم وآلہم وآلہمت اللہ کون تھا یا بھائی علی بھائی میں جاپان سے سوحیل بات کر رہا ہوں جاپان سے سوحیل صاحب جی 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 میں کمام عالم اسلام کو جی میں کمام عالم اسلام کو آج نبی بھاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام کی شعادت پر پرسہ دیتا ہوں جی آپ کو بھی ہماری طرف سے اور میں ابھی بیٹھا آپ کو پروگرم سن رہا تھا مولانا صاحب نے بھی بہت اچھا بیان کیا اور اس کے بعد ایک صاحب انہوں نے ربائیات بڑی زوردس پڑی جی اکمل صاحب نے اور میں اس ابھی بیٹھے ہوئے امام مولا غضی عباس کے حوالے سے میرے دماغ میں کچھ چیزیں چل رہی تھیں سبحان اللہ کہ مولا عباس دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام نے جنہیں ترجت کی نمازوں میں خدا سے مانگا سبحان اللہ کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کمزور ہو کسی طاقتور کے سامنے اگر وہ جھک جائے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر ایسی شخصیت کہ جو عبور رکھتی ہو اپنی طاقت پر ہر چیز پر اور وہ ایسے مقامات میں اسے بار بار سبر کرنا پڑے یہ بہت بڑا جہاد بہت 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 شاہد ہے اللہ اور دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام کے جنادے پہ جب پیر لگے تو جناب عباس نے تلوار کھینچی تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ نہیں عباس ہم نے جنگ نہیں کرنی اور اسی طرح جب مدینہ میں امام حسن علیہ السلام کو ولید کے دربار میں بھلایا گیا اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ امام حسن علیہ السلام کا سر یہیں پہ کلم کر دیں تو جیسے امام حسن علیہ السلام کی آواز بلندوئی اور جناب عباس کہتے ہیں اس طرح سے دربار میں آئے جاتے شیر اپنے شکار پہ آتا ہے تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ نہیں عباس اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کربلا میں جب جناب عباس نے اس وقت باب کی باغ میں ہاتھ ڈالا تو جناب عباس نے تلوار کھینجی امام حسن علیہ السلام نے روکا پھر ساتھ محرم کو جب خیموں کو اکھارنے کا حکم آیا تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس اپنے خیمیں اکھار لو تو کہا کہ مولا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں فوجیں اٹھا دوں کہا کہ نہیں عباس اگر جنگ کرنی ہے تو نجف چلے جاؤ تو مولا عباس کی شخصیت جو ہے اس کے بارے میں جتنا کہا جائے کام ہے اور آخر پہ میں ایک بند امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے فضلیں پڑھنا چاہتا ہوں شہادت کے فضلیں پڑھنا چاہتا ہوں مولا عباس کی شہادت کے فضلیں پڑھنا چاہتا ہوں شہادت کے فضلیں پڑھنا چاہتا ہوں مولا عباس کی شہادت کے فضلیں پڑھنا چاہتا ہوں مولا عباس کی شہادت کے فضلیں پڑھنا چاہتا ہوں مولا عباس کی شہادت کے فضلیں پڑھنا چاہتا ہوں میں چنگیزی بات کروں لندن سے چنگیزی صاحب آپ کو پرسا پیش کرتے ہیں ہمارا پرسا مولا عمام زبانہ کو میں راست کربلا سے پہنچا ہوں ماشاءاللہ میری نگاہ پڑھتی آپ پہ میری نگاہ پڑھتی رش اتنا تھا کہ میں آپ کو چیز نہیں کر سکا نگاہ پڑھتی میری آپ پہ ماشاءاللہ جب مولا رسول پاعت میں تو کہا جب رسول جب رسول کے نواسے کو شہید کیا گیا کربلا میں تو کوئی رسول کے نواسے سے کپڑھ ڈالنے والا بھی نہیں تھا اور لاش ایسی کھلا کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا لاش پڑھی تھی لیکن ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ستائیس ملین لوگ آج جمع ہے جو کہ دو کروڑ سرتر لاکھ لوگ موجزہ نہیں ہیں اسی موجزہ زیادہ اور کیا ہو سکتا کہ سب کو کھانا ملتا ہے سونے کو جگہ ملتا ہے ہم دعا کرتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں اور انشاءاللہ اسی راہ پہ ہماری جان جائے اور مولا کا نام ہمارے ساتھ ہمیشہ قائم رہے انشاءاللہ سارے مومنین کو یہ زیارت خاص طور سے زندگی میں ایک مرتبہ چلوں کا زیارت نصیب ہو جزا کروڑ جزا کروڑ مولا قبول و مقبول فرمائے چنجی صاحب آپ کی زیارت کو آپ کی حاضری کو آپ کی جذبے کو آپ کی اس لگن کو سبحان اللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور بہت حق ہے یقینا کہ مومنین کی نشانیوں میں سے زیارت ارمائین ایک نشانی ہے کہ زیارت ارمائین ضرور کرنی چاہیے اور جو لوگ ابھی تک نہیں گئے ان کے لئے دعا کریں گے کہ سید شہدہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں چلپ کریں اور وہ بھی مناظر کو دیکھیں اور کال کو شامل کرتے ہیں حلو سلام علیکم وعلیکم سلام میری بہن یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد بھی موسی بھائی آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد ہو آج کے دن کا پرسہ ہو آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسال کا اور جناب امام حسن علیہ السلام کا اور پاک پروردگار سے دعا ہے کہ جتنے بھی ظاہرین گئے ہوئے تھے یا واپس آگے یا جو آتے ہیں راستے میں پاک پروردگار ان کی حفاظت فرمائے ماشاءاللہ موسی صاحب آپ کا پروگرام لگاتار تو نہیں لیکن گائے بگائے دیکھتے رہے ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے دیوٹی ادا کی مولا کے حسین علیہ السلام کے روزے کے اوپر پاک پروردگار آپ کی وہ عبادت قبول فرمائے اور آپ وہاں عبادت کر رہے تھے کتنے کروڑوں لوگ یہاں عبادت کر رہے تھے کیونیوں پر دیکھ کے مولا محمد حسین علیہ السلام کا روزہ تو آج دنیا کو دنیا کو تو میں نہیں کہوں گا موسی بھائی میں آج ان مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے حیاء آنی چاہیے کہ جن مسلمانوں نے محمد اور آل محمد سے دشنی رکھی بغض رکھا شروع سے لے کے آج تک جو لوگ مسجدوں کے منگروں پر بیٹھے ہیں اپنی روٹی روزی کے چکروں میں ہیں اور سچوں حقیقت میں اپنی بات کسی کو کوئی نہیں بتاتا کیا وجہ ہے کہ آج دنیا تو کہتی ہے دیکھیں سفر کی آخری تاریخیں ہیں یہ مولا امام حسین علیہ السلام کے غموں کے بھی ہیں تو یہ لوگ آج پتہ نہیں کیا کیا اعلان کرتے ہیں جی بارہ ربیل اول کی مبارکہ دیتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہمارا حق ہے کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے اور دنیا دیکھے گی کہ ہم کس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا وہ ملادت مناتے ہیں لیکن ساتھ افسوس کے ساتھ جب ان سے پوچھا جائے تو یہ موں پھیر لیتے ہیں کیوں نہیں بتاتے آج یہ دنیا کو کیا کل یہ روزیں میشر آل رسول کے سامنے پیش نہیں ہوں گے کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لوگ نہیں جائیں گے کیا وہاں ان کی وہ مسلمانیت کام آئے گی کیا یہ ان کا وہاں عقیدہ کام آئے گا یہ نمازیں یہ روزیں یہ حج تو دنیا کیوں نہیں سمتی کہ کربلا محلہ میں جس طرح چنگیزی بھائی نے کہا ہے موسی بھائی آپ نے تو دیکھا ہم نے بھی دیکھا کہ وہاں کوئی کھانا کھائے بغیر نہیں سویا اس کو جگہ ملتی وہاں کے لوگ عذردار کے پونٹ باتے ہیں دھوتے ہیں کاش کہ یہ نظام میرے آقا محمد مصطفیٰ کے رونے پہ ہو جائے جب وہاں گئے ہم تو جب واپس آگے لوگوں سے باتیں کی کہ ہمارے آقا تو قید ہیں ہم تو سلام بھی نہیں کر سکتے ہم ادھر موں بھی نہیں پھیر سکتے یہ ہمیں ڈراتے ہیں یہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں چھڑیاں لگاتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں تو اگر ہم نے یہ کہا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کہا تھا تو وہ کہتے ہیں نی نی نعوذ باللہ نعوذ ایسی بات مت کرو تو میرا ان سے دعوی سے میں کہتا ہوں کہ آپ مولا علیہ السلام کے روزے پہ جا کے دیکھیں مولا حسین علیہ السلام کے روزے پہ جا کے دیکھیں آپ شام عراقی زیارتیں کر کے دیکھیں لوگ آپ کے پاؤں جھومیں گے حصص کریں گے آپ کی آپ کو منتے کریں گے کہ ہمارا کھانا کھا کے جائے اور یہ کھانا چھتا ہے میرے مولا حسین علیہ السلام کا یہ دسترخان ہے میرے مولا حسین علیہ السلام کا کاش کہ یہ مسلمان ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو یہ بتائیں ہمارا تو ہے عقیدہ یہی ہے ولایت علیہ عزاداری عمام حسین علیہ السلام ہے ہر اس غم میں شریک ہیں جس غم میں محمد اور عالی محمد صدی کے ہر اس خوشی میں شریک ہیں جس میں محمد اور عالی محمد کی خوشی ہے ہدایت ٹی وی کے شپرگزار ہیں جتنے بھی لوگ پوری دنیا میں پور امن محرم اور سفر گزرا اسی طرح پاک پروردگار ان یزیدیوں کو نیست و نابوت کریں اور محمد اور عالی محمد کا صدقہ ولایت علی کا دنکہ اسی طرح بجتا رہے گا جس طرح موسیٰ بھائی آج سے چودہ سو سال پہلے پیچھے تاریخ پڑھنا پڑے گیا آپ تو تین لوگوں نے محمد اور عالی محمد سے دشمنی کی آج ان کو جو ہے نا سامنے بڑے بڑے کیا کیا خطاب دے کے سامنے لیا جاتا ہے لیکن دنیا ہے دیکھ لیں کہ وہاں کیا رونت تھی وہاں کیا آزاداری تھی وہاں کیا لوگ کر رہے تھے میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بورا شیعہ وہ ہمارے بھائی ہیں اپنا اپنا عقیدہ ہے لیکن عورتیں بچے بڑے جوان اتنی اتنی بڑیت داڑی ہیں اور وہ یا حسین سے ماتم کی صدایاں آ رہی تھی تو یہ ماتم کی صدا ایسی ہے موسیٰ بھائی میں آپ کو میں اپنی بہن کو بھی بتا چکا ہوں یہ ایسی ماتم کی صدا ہے کہ یزید اور یزید کے ماننے والوں کے کلیجے پھار دیتی ہے اور ان کی وہ جو نجاست کا وہ سامنے آ جاتی ہے یہی صدا ای حسین یہی لبائی کا یا حسین دعاوں میں یاد رکھے گا امام حسن علیہ السلام کو زیر دینے والے اس پہ خاموش دینے والوں کے اوپر بھی خدا لانت کرتا ہے جو خاموشی بھی اختیار کریں وہ بھی لانتی ہے اور جو ساتھ نہ بھی دے وہ بھی لانتی ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے ہم ہر اس شخص کے اوپر لانت کریں گے محمد اور آل محمد کی لانت ہو اس کے اوپر جو ان چیزوں کو چھپاتا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ یا اس بدل خوبصورت گفر بلکو جی کوار کریں گے حلو اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ علیکم السلام کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں میں وہہہج کا آدمی بھو رہا لندن سے جناب آپ کو پرسہ پیش کریں گے فرماییئے جی آدم میں بس ایک حضرت محمد بریک کلام بس پیش پیشتا ہوں مجھے مقتصر فرمائی کا پلیز بسم اللہ بسم اللہ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد محمد ہمارے بڑی شان والے کہ وہ نبیوں پہ رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مدسر کہے مزمل پکارے وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے محمد ہمارے بڑی شان والے جزاکاللہ محمد ہمارے بڑی شان جب آئے زمین پر محمد ہمارے فلق نے زمین پر بچھائے ستارے اُٹھے سر زمین عرب سے یہ نارے محمد ہمارے جزاکاللہ ازاکاللہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی تحفیقات میں اضافہ خدا جی میں بھی پرسا پیش کرتا ہوں اور اپنی سیسٹر کو بھی سلام جی والیکم السلام موسیو بھئے آپ سے یہ کہنا تا کہ آپ ماشاءاللہ کربلا کہتے ہیں پہلے پہلے تو آپ کو بہت بڑی سعادت حاصل ہوئی ہے ماشاءاللہ اور میں نے بھی ٹیکس فون کرن کی کوشش کرتی تھی اس وقت مل نہیں پایا لیکن میں اپنا سلام پاس کر رہا تھا مولا حسین علیہ السلام کو ماشاءاللہ ہم اسی طرح سے نام اناؤنس کرتے جا رہے تھے جیسے ایسے ہمیں واتس اپ کی لسٹ مل رہی تھی بہت زیادہ سلو تھا کال اٹھا رہے تھے بہت کوشش کی کہ آپ نے اسے بات ہو سکے مگر یہ کہ جتنے لوگوں نے ہمیں کال کر کے سلام لکھوائے تھے تمام ہمیں موصول ہو گئے تھے ہم نے امانتاً تمام سید و شہدہ کی بارگاہ میں اسی وقت پیش کر دیا تھے جزا کر اللہ فرمائیے میں یہ کہنا چاہوں گا بس موسیق بھائی کہ ایک تو اصل میں ہمارے پاس جو اب ہدایی ٹی ویسے باکس پر ہمارے پاس پر نہیں آرہا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ لوگوں کی انڈرویڈ کی اپلیکیشن ہے کیا یہ possible کہ اس کے اوپر لائیو سٹریمیں کھل جائے کیونکہ اس کے اوپر لائیو سٹریمیں نہیں چل رہی کیا اگر یہ possible ہے کہ یہ کام ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے کیونکہ میں جب ہوتا 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 میں تو کچھ نہ کچھ کر کے انٹرنیٹ سے اس کو لگا لیتا ہوں لیکن جب فیملی گھر کوئی تو ان کو بہت پروبلم ہوتا ہوتا ہے کہ یہ کام ہو جائے جو انڈرویڈ کی اپلیکیشن پر ہوتا ہے انڈرویڈ پر تو ہیں ہم اور اس پر لائیو سٹریمیں نہیں چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر سارا سسٹم موجود ہے لائیو سٹریمیں اس کے اوپر اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ اس کو ریفریش کر کے دیکھیں میں بھی جو ہے وہ آپ کی بات آگے پہنچا دیتا ہوں انشاءاللہ آپ جلد اس کے اوپر دیکھ سکیں گے جزاک اللہ موسی ہوئی جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ بہت خوبصورت بات ہو رہی تھی اور جہاں پر اس کی بات ہوئی اروین کی بات ہوئی تو ایک وردہ پھر میں یہ کہوں کہ دو میزمان اور دو مہمانوں کو دنیا دیکھ چکی ہے اور اروین کا جو اجتماع تھا دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے لاکھ مغربی اور شرقی و غرب بھی میڈیا مل کے تمام شرق و غرب مل کے بائیکاٹ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارا میڈیا بھی ہے ماشاءاللہ بڑا سٹرونگ ہے صرف ہماری ہی اس کے لیے ایک سو ساٹھ ملکوں میں جاتی ہے اس کے علاوہ میں نے مہا خود اسی مختلف چینلوں کی ڈی ایس انجیز دیکھی اور ان کے لوگوں کو دیکھا ان کے ساتھ کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ پورے دنیا میں کونے کونے بنوں نے اس پیغام کو پہنچا دیا کہ یہ سب سے بڑا پرعامن اجتماع جس میں ایک آدمی بھی زخمی نہیں ہوا ایک آدمی بھی اپنی جان سے کی بازی نہیں ہارا کیونکہ وہ اس در کی طرف چلے آ رہے تھے جس در سے ہمیشہ جو ہے وہ انسانیت کو سب کچھ ملا ہے وہاں سے کچھ ہنتا نہیں ہے تو یہ دنیا نے عملی اس کا مظاہرہ دیکھا میرے خلال میں کالر ہمارے ساتھ ہیں پھر آتے ہیں اس موضوع پر ہلو اسلام علیکم جی ٹی وی بند کی آواز بند کر لیجئے پلیز ساری میں ایک مطلب پر آیا ہوں آپ سے ایک چوتی بات کرنے کے لیے جی چنگیزی بات کر رہا ہوں میں ایک چوتی ساری بات یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں لندن پہنچا تو میں امیگریشن پہ گیا اپنا پاسپورٹ مشین پہ ڈالا کہ میں کلیر ہو جا ہوں تو امیگریشن overtime سے لیدی کڑیٹی نے میرے کو کہا امیگریشن آفیسر کے پاس جائے میں امیگریشن آفیسر کے پاس гیا اس نے میرے کو کہا کہوں سے آیا میں نے کہا میرے سے پوچھا ہمیوری کلو میترز آپ ترستہ ہیں سسٹی میں نے کہا ایٹی کہتے ہیں کہ ہم میکنی پیپر میں نے کہا ان ، یہ ٹوئنٹی فائم میلین میں نے کہا نو ٹوئنٹی سیوہ ملین تو ان کو بھی پتا ہے ہر چیز کا سب پتا ہے سب پتا دوں کہ میں ایسے انہوں نے یہ سوال کیا اور میں انہوں نے یہ جواب دیا انہوں نے کہا ویری بلکم اور میں چلا آیا اپنے رستے پر شکریہ بھی پتا ہے بلکل ایسے ہی ہے ان کو سب پتا ہوتا ہے اور پورا شرق و غرب مل کر اس کو دوست دشمن سب مانیٹر بھی کرتے ہیں اور یہاں پر دو مجھے شیئر یاد آ رہے ہیں کہ ناپاک جن کا خون ہے ان کو کہاں ہے چین ناپاک جن کا خون ہے ان کو کہاں ہے چین ماتم کریں ہم تو کرتے ہیں شور و شین اور تم اپنا خون بچا کے بھی جہنم میں جاؤ گے اور ہم اپنا خون وہاں کے بھی جنت میں جائیں گے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اوبارے جان جائے خون جائے آزہ کاٹ دی جائیں تو بھی کم ہے ہم نے تو اپنی زندگی اپنی تمام چیزوں کا سودہ کر کے اب آپ دلہ امیان وسلم کو نعرائے کو لبیک کہتے ہیں یہ تمام چیزیں پہلے تیکل لی جاتی ہیں اس کے بعد لبیک کہا جاتا ہے باقی یہ تمام چیزیں جو ہرڈلز ہیں چاہے وہ دوستی کی نگا سے دیکھی جائیں دشمنی کی نگا سے دیکھی جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کو سب کو پتا ہے چاہے بلیک آؤٹ کیا جائے اس کا بائیک آٹ کیا جائے اس کو نہ دکھا جائیں مگر الحمدللہ ہم بہت اچھے دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں بہت اچھے دور میں ہمیں فغیر کسی تشدد کے بغیر کسی اور چیز کے خود بخود ہی جو سچائی ہے جو حق ہے وہ پھیل رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں سوائے اس کے کہ ہم اپنی لائن پر چل رہے ہیں اپنے تقلید کر رہے ہیں اپنے اماموں کی صرف ہم یہ کر رہے ہیں ہم کوئی فساد نہیں کر رہے کوئی زمین پر کوئی جھگڑا نہیں کر رہے اسی پر تو پرابلم ہے اس کے باوجود جو ہے وہ یہ جو اسے کہتے ہیں سلو اینڈ سٹیڈی ونز در ایس وہ والا حساب ہے جیسے میں نے بھی اٹس کی کہ دو میزبان اور دو میمان پچھان لی گئے ہیں کربلا میں جیسے ابھی انہوں نے کہا چنگیز صاحب نے کے راستے بر لوگوں نے پیر دبائے خرم پانی کا اتمام کیا عزداروں کے پیروں کے چھالوں کو صحیح کیا ان کے زخموں کے اوپر مرم رکھا ان کی توازوں کی ان کی خدمت کی ان کو دنیا کے ہر سرد و گرم حساب سے مشروبات پیش کی خضا پیش کی اپنے دھروں کے دروازی ان کے پر کھول دیئے ان کے لیے رہت کا اس طرحات کا مقبات کے اندر پردے کے ساتھ احتمام فرمایا یہ تمام ایک طرف ایک مہمان اور ایک میزبان بھی دیکھا گیا دوسری طرف خدا کی میزبانی کہہ کر ان کے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کہ ماں پر کوئی چیز فرید نہیں ملتی تمام چیزوں کو لوگوں کو خریدنا پڑتا ہے اس کے بعد ان کے اوپر کرینے گرادی جاتی ہیں ان کے بعد جو ہے وہ وہاں بھگڑ ہوتی ہے اس کے اندر لوگ مر جاتی ہیں تو ان کی جو ہے وہ شہادتیں ہوتی ہیں تو اس کی تفصیل نہیں دی جاتی ان کو گڑے خود کو گفن کر دی جاتا ہے دو جنگہ پر دو مہمان بھی آپ نے دیکھے دو جنگہ پر دو میزبان بھی دیکھے تو اب چیزوں کے چیزوں کے چیزوں کے اوپر سے پردے اٹھ چکے ہیں اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ خائن کون ہیں اور خادم کون ہیں کون جو ہے وہ اسلام کا نام زندہ کرنا چاہتے ہیں اور کون صرف نام لے کر اس کے اوپر پیٹ پہ چھوڑا گھپنا چاہتے ہیں یہ تمام واضح باتیں جو ہیں یہ واضح ہو چکی اور اس مشیر نے اس ستائیس میلین لوگوں کے چلنے نے پر امن چلنے نے بغیر اسلحہ لے کر چلنے نے لوگوں کے دلوں کو جو فتح کیا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ امیگریشن پر انہوں نے سوالات کیا ان کو سب کچھ پتا تھا تو یہ ہماری فتح اور کامرانی کی بین دلیل ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ حالانکہ عراق سے آئے میں ہر انسان کو وہ بڑی ڈیفرنٹ نگھاؤں سے دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راستے میں کھانا بھی ساتھ لے کر نہیں چلتے اسلحہ تو لے جانا کجا یہ کھانا بھی لے کر نہیں چلتے کیونکہ یہ قوم پر امند قوم ہے یہ سید المرسلین کی ماننے والی قوم ہے جو کہ رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجے گئے تھے یہ لوگ جو ہے وہ دنگا فساد سے دور رہتے ہیں دنگا فساد کے کے حامی نہیں بنتے بلکہ چودہ سو سال سے اس تمام شر کو اور تمام چیزوں کے وار کو اپنے سینوں کے اوپر روکتے چلے آئے ہیں ہماری کوئی نسل ایسی نہیں ہے جس نے پیچھے قربانیاں نہ دیوں اور ہم بخیہ تو سیف ہیں یعنی تلواروں سے بچے ہوئے مولا امیر مومنی علیہ السلام نے اس طرح اشارہ فرمایا کہ بخیہ تو سیف بہت کسیر ہوتے ہیں تلواروں سے بچے 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 ہوتے ہیں ان کی دسلیں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج دنیا یہ اقل حیران ہے کہ یہ ستائیس ملین تیس ملین لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں کہ کیا جذبیں ہیں یہ کبھی درک نہیں کر پائیں گے جب تک تاثب کی اہنک کو اپنی آنکھوں سے نہیں ہٹائیں گے میں خواہد ہم کبھول نہیں لے پائیں گے پروگرام کا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ناظرین اس شیئر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی تابوت حسن لائے ہیں شبیر اٹھا کے امت نے دیا پرسا مگٹی چلا کے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیل چرانے والوں پر لانت بے شمار ہم اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ